سو فائنلی بہت زیادہ ڈیوانڈ کے بعد آپ لوگوں کی میں لے آیا ہوں کہ گوگل پکسل 6 پرو کا ڈیٹیل کیمرہ ٹیسٹ 2024 اور 2025 کے لیے دیفنیٹلی اگر آپ اس فون کو ابھی بائی کرو گے تو تھوڑا سو تو آگے یوز کرنے والے ہونا تو آج ڈیٹیل میں ٹیسٹ کرتے ہیں جو اس کے پورٹریٹس کہہ جارہے ہوتی ہیں بہت اچھا نکل کہتے ہیں ٹریپل کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں مین کیمرہ اس کا 50 میگا پیسل کے ایک 1.9 کے پرچے کے ساتھ جس کے پکسل سائز کی بات کرتے ہیں نا تو ایک 1.22 میکرو فیڈر کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ کافی تگڑا نکل کے آتا ہے وہیں پہ اس کے اندر ہمیں الٹر وائد لینس جو ہے وہ ٹویل میگا پیسل کا دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ اس کے اندر ہمیں 48 میگا پیسل کا دیکھنے کو ملتا ہے سپیکس وائز تو کافی تگڑا کیمرہ نکل کے آتا ہے اب پر فورمس دیکھتے ہیں فرنٹ پہ 11 میگا پیسل ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہے لیکن شاید ڈیٹیل زیادہ اچھی نکال کے دے تو آج یہ اس کے سیمپل کیتے ہیں فرنٹ کیمرہ میں یہ والا فون میکسیموم 4K 30 پس رکارڈنگ سپورٹ کرتا ہے 11 میگا پیسل کا فرنٹ کیمرہ لیکن یقین مانے اس پرائز میں نے والے کسی بھی آئی فون سے کسی بھی اور انڈروائیڈ فون سے فرنٹ کیمرہ کے ویڈیو رکارڈنگ بہت زیادہ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے ڈائنمک رینج آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ہے فیس کے اوپر ڈیٹیلز بہت اچھی منیج کر رہا ہے اور سٹیبلیزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ چلنے کے بعد بہت اچھی نکل کے آ رہی ہیں امپریسیو یقین مانے میں فرنٹ کیمرہ سے اتنی اچھی ڈیٹیلز ڈائنمک رینج بلکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور فریم بھی مجھے تھرٹی اپیس کے ساتھ سے سٹیبل ہی دیکھنے کو مل رہے ہیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے تو فرنٹ کیمرہ میں میں اسے ضرور ریکمینٹ کروں گا آپ کو اگر آپ کا فرنٹ کیمرہ کا یوز ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ اس کا فرنٹ کیمرہ تھوڑا ہے بہت اچھا نکا ہے اگر ڈوڑ میں او实ے انڈور میں بات کرتے ہیں تھوڑی لوز آئٹ میں وہاں چین تھوڑے الگ وہ سکتے ہیں لیکن ڈڈر کے لیے بہت اچھا ہے mine me jet defense funds ihr 4K mesma4 دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا میں تھوڑا کلوز جاتا ہوں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فاکس میں یہ والا فون تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے اب میں نے ٹیپ کیا ہے تو فاکس صحیح ہو گیا ہے لیکن تگڑا لینز ہونے کے وجہ سے آپ بیک گراؤنڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ نیچرل بلڈ جو ہے نا وہ کافی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے ایک بڑا میں مووو ہو کے یہاں پر آپ کو تھوڑا اس کے فریم دکھا دیتا ہوں کہ ہمیں کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہاں پر سکسٹی ایف پیس پر فیلال تو مجھے پروپر سمود فریم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں میں تھوڑا سا چل کے آپ کو سٹیبلیزیشن دکھا دیتا ہوں نوڈاو سٹیبلیزیشن بہت اچھی ہے فورڈ کے سکسٹی ایف پیس میں اگر کوئی سٹیبل ویڈیوز آپ نے ریکارڈ کرنی ہے نا تو اس پرائز رینج میں اتنی اچھی سٹیبلیزیشن آپ کو کوئی اور فون نہیں پروائیڈ کرنے والا اور ایک بڑھ میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ فرنٹ سائٹ پہ بالکو سن لائٹ آ رہی ہے لیکن کلرز بہت اچھے منیج کر رہی ہے یہ والا فون اور اگر میکسیمم زوم کی بات کرتے ہیں نا فورڈ کے سکسٹی ایف پیس پہ تو آپ کو سیون ایکس تک یہ والا فون پروائیڈ کرتا ہے لیکن سیون ایکس پہ ڈیٹیلز نہ ہونے کے بارے میکسیمم آپ اس میں فورڈ کے سکسٹی ایپیس تک ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہو لیکن فورڈ کے سکسٹی ایپیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا فون اپنے سیکنڈ لینز کسی کے درمیان بھی شفٹ نہیں کرتا نا ہی ہمیں الٹر وائیڈ کے اندر فورڈ کے سکسٹی ایپیس دیکھنا کو ملتا تو تساہ ساتھ نا ہی تیلی فورٹو لینز میں لیکن جب آپ فورڈ کے 30 اپیس پہ آ جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم الٹرا وائد لینز میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور فور ایکسس کے ٹیلی فوٹو لینز میں بھی شفٹ کر سکتے ہیں فورڈ کے 60 اپیس پہ یہ دونوں لینز سپورٹ نہیں کرتے یہ والی ویڈیو ریکارڈنگ ہے ٹین ایٹی پی سکسٹی پیس پہ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ والا فون اپنے سیکنڈ لینز میں شفٹ کرتا ہے جیسے کہ یہاں میں نے الٹرا وائد لینز میں شفٹ کر دیا ہے اس کے مین لینز میں اس کے بعد اگر اس کے ٹیلی فوٹو لینز میں بات کرتے ہیں تو یہ والا فون ٹیلی فوٹو لینز میں ویڈیو ریکارڈنگ کے درمیان شفٹ نہیں کرتا جو کہ کافی ڈاؤن گریڈ سائز ہے میرے حساب سے کیونکہ اگر آپ اس میں الٹرا وائد لینز کے علاوہ ٹیلی فوٹو لینز میں شفٹ ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو زوم دیکھنے کو ہی نہیں ملے گی تو یہ مجھے تھوڑی سی بری چیز دیکھنے کا ملیا ہے نہ آپ ٹیلی ایٹی پی ٹی ایپی ایس پہ شفٹ کر سکتے ہیں نہ ہی آپ ٹی ایٹی پی ٹی ایٹی پی ٹی ایپی ایس پہ اس کے ٹیلی فوٹو لینز میں شفٹ کر سکتے ہو الٹرا وائد لینز میں ضرور شفٹ کر سکتے ہو اور ایک بڑے میں الٹرا وائد لینز میں کر کے آپ کو تھوڑا سی فریم دکھاتا ہوں یہاں پہ کافی فریم سکیپ کر رہا ہے یہ والا فون حالکہ ابھی ٹی ایٹی پی سکسٹی ایپی ایس کے اوپر ریکارڈنگ ہو رہی ہے حال نہ کہ فور کے سکسٹی ایپی ایس کے اوپر ہالی ویڈی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے الٹرا وائد لینز میں جہاں پہ اگر آپ کوئی ویلوگنگ شلوگیں کا سوچ رہے اس فون کے ساتھ کچھ یہ والا ایگل دیکھنے کو ملتا ہے چل میں رہا ہوں تو سٹیبلیزیشن سٹیبلیزیشن کا آئیڈیا ہو جائے گا اور ایک بار میں اپنے بیک سائٹ پہ فولی ہارش لائٹ لاتا ہوں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایچ ڈی آر کیسا کام کر رہا ہے گوگل کی ڈیوائزز کے ایچ ڈی آر اور سٹیبلیزیشن تو ٹھیک ہوتی ہے لیکن بس فریم سکیپ کرتے ہیں اور جب وہ بیک گراؤنڈ پہ کوئی ہارش لائٹ آتی ہے تو فیس کی ڈیٹیلز کو بہت ہی ضرور بڑا سا کر دیتے ہیں بس ایک یہ پرابلم ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور ایک بار اگر میں آپ کس طرح شفٹ کر کے دکھاتا ہوں اگر آپ زوم کرنا چاہے تو اب میکسیمم سیون ایکس تک زوم کر سکتے ہیں لیکن سیون ایکس میں آپ کو کوئی اچھی ڈیٹیلز دیکھنے کو نہیں ملتی یہ پرابلم ہے باقی وائس اسی فون سے ریکارڈ ہو رہی ہے سپیج انیسیمیٹک آفیشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے گوگل میں تو نویس کیسی ریڈیوز کر رہا ہے سپیچ کس تنا کی بڑھا کے دے رہا ہے اس چیز کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوئی اس میں ایکشن موڈ میں جہاں میں کافی تیز بھاگنے والا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا ڈل کیسا نکل کے آتا ہے تو یہاں پہ میں کافی تیز بھاگ رہا ہوں تو امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ایکشن موڈ میں کافی سٹیبل ویڈیو رکارڈ کرتا ہے یہ والا فون ڈاکٹوٹر ف کے لئے اس کے اندر میں مین تین فوکل لینڈ پر دیکھنے کو ملتی ہیں الٹرا وائٹ پہ پکچر کلک کر سکتے ہو جس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں مین لینڈ سے پکچر کلک کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر 4x آپٹیکل زوم کے اوپر پکچر بھی کلک کر سکتے ہو 4x کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی ڈیٹیل ہے ڈائنمک رینج دیکھنا ملتا ہے اور یہ والی پکچر میں نے اس کے مین لینس سے 4x کلک کی تھی یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تینوں لینس کے درمیان آپ شفٹ کر لینا آپ کو کوئی بھی کلر شفٹ دیکھنے کو نہیں ملتا اب آئی فونز کی طرح پہلے انڈرائیٹ فونز میں یہ بہت بڑی پرابلم ہوتی تھی کہ جب آپ لینس شفٹ کرتے تھے تو آپ کو کلر شفٹ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن اب یہ والی پرابلم نہیں ہے اب آپ کو کافی زیادہ سٹیبل کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں اور پوٹریرز کی بات کرتے ہیں تو پوٹریرز بھی اب اس فون کے کافی زیادہ امپروو دیکھنے کو ملتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی ایجی دیکشن میں پرابلم نہیں ہے یا آپ اس میں 1x اور 2x کو پوٹریٹ کلک کر سکتے ہو بہت زیادہ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو اس میں 4x پیراسکوپک زوم دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ آئی فون 15 Pro Max میں 5x پہ بھی پوٹریٹ کلک کر سکتے ہیں کہ اس میں 4x پہ پوٹریٹ کلک کر سکتے ہیں تو آپ اس میں 4x پہ پوٹریٹ کلک نہیں کر سکتے جسٹ 1x اور 2x دیکھنے کو ملتا ہے مین لہنس سے یہ والا فون پوٹریٹ اپلائے کرتا ہے لیکن 2x کے اوپر بھی آپ کو بہت اچھی ڈیٹیل ہے اچھے ڈی آر دیکھنے کو ملتا ہے جیسے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیپٹ اور فیلڈ بھی بہت کمال کی نکال رہا ہے حالانکہ مجھے بلکل بھی ایکسپیٹیشن نہیں تھی کہ اتنی اچھی ڈیٹیکشن دے گا کیونکہ بہت بڑے سے پٹے ہیں پکسل فون اپنی ڈیٹیکشن کی وجہ سے لیکن ایک دم سے جب سے اس میں کچھ اپ ڈیٹس آیا ہے تو اس کی کافی زیادہ امپروو ہو گئی یہ اڈیٹیکشن آیا اور انڈرائیڈ 15 کا اپ ڈیٹ بھی آ گیا تھا تو اس کے بعد اور مجھے زیادہ بہتر کیمرہ دیکھنے کو مر رہا تھا اب کلوز اپ کی بات کرتے ہیں تو کلوز اپ ایک ایسا ڈیپارٹمنٹ ہے جہاں پہ یہ والا فون مجھے اتنا پسند نہیں آیا بیکوز اس کے اندر تھوڑی ڈل سائٹ پہ پکچر آتی ہیں کیونکہ اگر آپ نے کوئی شیٹر سٹاک وغیرہ کے لیے یوز کرنی آنا پکچر تو آپ کو تھوڑی سی ہلکی سی بوسٹڈ پکچر چاہیے ہوتی ہیں لیکن یہ بیک گراؤنڈ کو کچھ زیادہ ہی ضرورت سے زیادہ ڈل کر دیتا ہے اور فور گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں جہاں شیڈو ایڈی ہوتا ہے اس کو بالکل نائٹ موڈ میں جا کے پکچر یہ والا فون کلک کرتا تھا تو مجھے بہت آکور سا دیکھنے کو ملا ہے کہ اپنے جو پورٹریٹس کے ہٹ کے نا کلوز اپ میں بھی یہ والا فون مجھے کوئی اتنا زیادہ اپسند نہیں آیا آپ نارمل فوٹوگرافی اس سے اچھی کر سکتے ہو تو ٹوینٹی ٹوینٹی فور میں پورٹریٹس اس کے فون کے اب ٹھیک ہو گئے ہوئے ہیں پہلے اچھے نہیں تھے اور نارمل فوٹوگرافی بھی کافی اچھی ہے کلوز اپ کے لیے باہر کرنا ہے اگر کوئی شیٹر سٹوک ہوگیرہ کے لیے تو میں اس فون کو ریکممند نہیں کرتا وہاں پہ اس نے مجھے کوئی اتنا مزا نہیں کروایا ریٹیل کیمرہ سیمبر دیکھیں اپنے پکسل سکس پرو کہ اگر میرے فائنل کنکلیوجن کی بات کرتے ہیں تو اس ٹیم یہ والا فون کیمرا کے لیاس ایک ڈیسنٹ فون کی کیٹیگری میں آتا ہے دی بیسٹ نہیں ہے اس پرائز میں میں آئی فون ٹویلو اس سے بہتر ریزلٹ پروائیڈ کر جاتا ہے اگر ویڈیو ارکورننگ کی بات کرتے ہیں تو فوٹوگرافی میں آتے ہیں تو فوٹوگرافی میں بھی یہ والا فون ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورٹریٹس موڈ میں ایجی ڈیٹیکشن کا کئی نہ کئی مسئلہ کرتا ہے لیکن جب سے آئی ایس انڈرائیڈ فورٹین آیا اس کے اندر تب سے پورٹریٹس کا کافی پسلے حل ہو گئے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کے باقی ڈیٹیلز کی بات کرتے ہیں ویڈیو ارکورننگ میں تو ویڈیو ارکورننگ میں کافی لو ڈیٹائل تھی یہ ہے کہ سٹیبلیزیشن ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ فریم چھوڑتا ہے اس کے سیاست جو فیس ہے نا جب بیک سائٹ پہ ہارٹس لائٹ ہوتی ہے تو عجیب سا کر دیتا ہے اس لیہا سے یہ مجھے اتنا کوئی خاص زیادہ اپسند آیا نہیں لیکن یہ ہے کہ اب جس پرائز میں یہ دیکھنا کو مل رہا ہے نا کیمرے کے سیاست اس کے اندرہ میں ایک اچھی ڈسپلی دیکھنا کو ملتی ہے ایک پریمیم ڈیزائن دیکھنا کو ملتے ہیں آپ کو گوگل کی سوٹریٹ کی سپورٹ دیکھنا کو ملتی ہے ان چیزوں کو اگر کمپلیٹ کمبائن کرتے آنا تو پھر یہ فون دی بیسٹ ہے اس کو آپ ضرور کنسلر کر سکتے ہیں یہ ایک ویلیو فور منی ڈیوائز ہے باکہ کسی ایک ویڈیو اس چینل میں میں ڈالتے رہے تو کسی کسی ان کا کوئی کیسے نہیں لے گا نیچے کمیٹ میں ضرور پوچھیں اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس پر بہت انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ